موسیقی کراچی سے خیبر تک میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز موسیقی بہاول پر میں بہاثر افراد کا محنت کشپر بہیمانہ تشدد نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا وہ رساں نے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ملتان میں گیسٹرو کی وبا سر اٹھانے لگی ڈیر سو سے زائد شہری اسپتال پہنچ گئے ڈاکٹرز نے شہریوں کو موسمی وباوں سے بچنے کے لیے حفاظت اقدامات کی ہدایت کی ہے جنبر بے ہیپٹائٹس سی سے اگاہی کے حوالے سے سیمینار کا انکات ماہرین نے شورکہ کو جان دیوہ مر سے بچاؤ کی احتیاطی تعدابیر سے آگاہ کیا حاصل پر میں اٹھائی ڈاکٹرز اوام کی زندگیوں سے کھیلنے لگے پیسہ کمانے کی لانچ نے کہیں جانے داؤ پر لگا دی محکمہ ای صحت نے شکایات کے بعد انکوائری کا آغاز کر دیا توبا ٹیک سنگھ میں چوروں نے پانچ دکانوں کا صفایہ کر دیا ایک ماہ کے دوران چوری اور ڈاکیٹی کی پچاس سے زائد وارداتیں تاجروں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطاربہ کیا گجامانہ میں قتل کے ملزیمان کو رہا کردے پر شہری سراپا احتجاب سی پی آفیس کے باہر مظاہرہ پولس کے خلاف شدید نارے بازی مظاہرین نے ملزیمان کی دوبارہ گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے سادک آباد میں باسر افراد کی سرپرستی میں قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا اہل علاقہ نے غریب محنت کشکی زمین پر قبضے کی کوشش ناکام بنا دی حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کند کوچ میں پانچ روز قبل اگوا ہونے والے نوجوان کو کچھے کے علاقے سے بازیاب کروا دیا گیا کاربائی کے دوران دو بدنام زمانہ اشتہاریوں کو بھی گرفتار کر دیا گیا سکھر کے وکلا سندھ میں رینجرز کو اختیارات دینے کی حق میں سڑکوں پر نکل آئے وکلا نے مطالبہ کیا ہے کہ صرف کراچی کے لیے نہیں پورے سندھ کے لیے رینجرز کو اختیارات دیے جائیں اور قضی ایجنسی کے واحد رولر ہیل سینٹر میں تیبی سہولیات کا فقدان پیشاوران عاملے کی بھی کمی ایرانکہ وکینوں کو شدید پریشانی کا سامنا کوئی ٹام ایرک شپ پر فارنگ کے نتیجے میں دو افراد جان بحق ہو گئے خاملہ آور موقع سے فراد پولس کے مطابق دونوں افراد کو ٹارگرٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صبح پنجاب سے بہاولپور میں باسر افراد کے مبینہ تشدد سے پچیس سالہ نوجوان جان بحق ہو گیا ورسہ نے وزیرالہ پنجاب سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے بہاولپور تھانہ سیولین کی حدود میں مالش کرنے کے پیسے مانگنے پر باسر افراد نے پچیس سالہ نوجوان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا نوجوان کو تشویش ناکھالت میں بہاولپور وکٹوریا اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جا بحق ہو گیا مقتول کے ورسہ کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا لودھرہ سے کام کی گرسے بہاولپور میں رہتا تھا ان کا کہنا تھا کہ باسر شخص نے اسے کام کرنے کا معافظہ مانگنے پر ساتھیوں کی مدد سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ملتان میں گیسٹرو کی وبا سر اٹھانے لگی ہے ڈیڑھ سو سے زائد شہری اس مرز میں مبتلا ہو کر اسپتالوں میں پہنچ چکے ہیں ملتان میں موسم برسات کے باعث گیسٹرو کی وبا سر اٹھانے لگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھاون سے زائد مریض شہر کے مختلف اسپتالوں میں لائے گئے جہاں تیبی امداد فراہم کی جارہی ہے اسپتال ذرع کے مطابق کئی مریضوں کو تیبی امداد کی فراہمی کے بعد فارق کر دیا گیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ گیسٹرو پھیلنے کی وجہات میں آلودہ پانی، ناقص صفائی، مزرے صحت اشیاء اور گلے سڑے پھل سرے فہرست ہیں ڈاکٹرز نے شہریوں کو گیسٹرو اور دوسرے موسمی وباہوں سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات اکتیار کرنے کی ہدایت کی جمبر میں ہیپٹائٹس سی سے آگاہی کے حوالے سے سیمینار کا انکات ہوا ماہرین نے شرکہ کو اس جان لیوہ مر سے بچاؤ کی احتیاطی تعدابیر سے آگاہ کیا جمبر کے مقامی ہال میں ہیپٹائٹس سے آگاہی سیمینار کا انکات کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیلتھ منجمنٹ کے میڈیکل سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر فہیم انور اور ڈاکٹر شاہد رفیق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہیپٹائٹس سی کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ غیر ضروری انجیکشنز ہیں ڈاکٹر شاہد رفیق نے شرکہ کو ہیپٹائٹس کی علامات بچاؤ اور علاق سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہیپٹائٹس جگر کا مرض ہے جس کی پانچ اقسام ہیں جن میں ہیپٹائٹس سی محلک مرض ہے پاکستان میں اس وقت ایک کروڑ افراد ہیپٹائٹس سی میں مبتلا ہیں تاہم اس کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین ایجات نہیں ہوئی انہوں نے ہدایت کی کہ گلیوں اور بازاروں میں بیٹھے داکھ نکلوانے والے جالی ڈاکٹر سے بچا جائے ہجاموں سے شیف کرواتے وقت اسے نیا بلیڈ لگوانے پر مجبور کرے جسم پر نقش و نگار کھدوانے سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے ڈاکٹر فہی منور کا کہنا تھا کہ ہیپٹائٹس سی کی علامات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوتی تاہم اس سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقتامات کرنے چاہیے حکومت پنجاب بھی ہیپٹائٹس کے خاتمے کے لیے بڑے پیمانے پر اقتامات کر رہی ہے ادھر ملتان میں کانگو وائرس کے خدشے کے پیش نظر شہر میں مرجنسی نافذ کر دی گئی اس حوالے سے ڈی سی آفیس میں خصوصی اجناس بھی مناخت کیا گیا ڈی سی آفیس ملتان میں اجناس سے خطاب کرتے ہوئے ملتان شہر میں تاحال کانگو وائرس سے متاثرہ کوئی مریض ریپورٹ نہیں ہوا تاہم اس خدشے کے پیش نظر شہر بھر کے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک اور صحت کے محکموں میں خصوصی سپریگ کیا جا رہا ہے جبکہ کانگو وائرس کے علاج کے لیے انسولیشن وارڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے دوسری جانب انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہر بھر میں مزرے صحت اشیاء سرعام فروخت ہو رہی ہیں جس سے گیسٹروں کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے